اترکاشی میں دس دن سے سرنگ میں فسے مزدوروں کو نکالنے کے لیے اترکھنڈ سرکار سے لے کر سرکشہ ایجنسیاں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں حالکہ آپریشن پورا ہونے میں ابھی بھی تیس سے چالیس گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے ٹانل میں آٹھ راجوں کے اکتالیس مزدور فسے ہوئے ہیں اس بیچ مزدوروں کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجا جارہا ہے منگلوار کو ان مزدوروں کو رات کے کھانے میں پائپ کے جریے شاکہاری پلاؤ مٹا بنی رو مکھن کے ساتھ چپاتی بھیجی گئی مائی سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے بتایا کہ سلکیارہ ٹنل میں فسین شرمکوں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے راہت ایوم بچاوکاریں تیجی سے کیا جارہا ہے بھارتی وائیو سینہ کی ویمانوں دوارہ وشیش اوک کرن بھی منگوائے گئے ہیں سلکیارہ میں جاری ریس کے آپریشن میں انڈی آر ایف آئی ٹی بی پی بی آر او اندراشو وشیش شگہ اور بھارت سرکار کے انہیں تقنیقی ایجنسیوں کو پردیش سرکار پونٹ سہیوگ پردان کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اترکاشی کے سلکیارہ میں سرنگ کا نرمان کارے چل رہا تھا اور بارہ نومبر کو اچانک لینڈ سلائیڈ ہوا اور ملوہ دھہ کر سرنگ میں جا کر سما گیا اس گھٹنا میں اکتالیس مزدور سرنگ کے اندر فز گئے تب سے سرگار سے لے کر سرکشو ایجنسیاں راہت اور بچاف کارے میں لگی ہیں ڈلی سے لے کر ناویتہ کے ایکسپرٹ کی مدد لی جا رہی ہے سو انوار کو جب پہلی بار مزدوروں کو کھانا بھیجا گیا اس سے پہلے انہیں ڈرائی فروٹ اور انہیں سامان بھیجا جا رہا تھا مزدوروں کو اندر پریابت ہوا ملتی رہے اس کے لیے آکسیجن کی بھی بھی عوضہ کی گئی ہے مہین دوائیں اور انہیں ضروری چیزیں بھی اندر بھیجی جا رہی ہیں اور منگل بار کو پہلی بار کل انڈوسکوپک فلیکسی کیمرے میں مزدوروں کی تصویریں قید ہوئیں اور ان سے باتچیت بھی کی گئی اور اس کے بعد کل انہیں روٹی سبجی پلاو فلفروٹ سب کچھ بھیجا گیا واکی ٹاکی اور پانی سے لے کر آکسیجن تک اور یہ سب ہی چیزیں ان شرمکوں تک چینج کے پائپ کے جریعے پہنچائی جا رہے ہیں یعنی کہ اب یہ چینج کا جو پائپ ہے ان مزدوروں کے لیے ایک آخری امید بن گیا ہے یعنی اس چینج کے پائپ نے شرمکوں تک چیزیں پہنچانے کا جو راستہ ہے وہ ایک دم آسان کر دیا ہے اور مزدوروں کے جو پریوار ہیں ان لوگوں کی بھی امید بڑھ گئی ہے کہ اب جلد ہی انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے اپنوں کو ٹنل سے باہر نکال دیا جائے گا تو ریسکیو ٹیم جو کی لگاتا ہے ریسکیو میں لگی ہوئی ہے اور آپ کو بتا دے کہ دو دن پہلے ہی اس ریسکیو ٹیم نے 20 نومبر کو چینج کا پائپ ملوے کے دوسری طرف پہنچایا تھا اور تب سے ہی ان مزدوروں کو کھانے پینے کی سبھی چیزیں اس پائپ کے جریعے ہی بھیجی جا رہے ہیں تو اس ٹینل ہاتھ سے کو گیارہ دن بیچ چکے ہیں اور اندر فسے ایک تالیس شرمکوں کو باہر نکالنے کے لیے یود اس طرح پر ریسکیو ابھیان چلایا جا رہا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے اب قریب تیس سے چالیس گھنٹے کا وقت اور لگ سکتا ہے امید ہے کہ اس تیس سے چالیس گھنٹے کے بعد ان شرمکوں کو باہر نکالا جائے گا